بہت پیارے نیار ماشاءاللہ زبردر چارہ جات کے اوپر اگر فوکس ہوتا تو کسان جو ہیں اپنی گندم جو ہے کاٹ کر وہ جانوروں کو نہ کھلا رہے ہوتے اتنا اس کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں ہے جتنا اس کے اوپر فورٹ جو ہے وہ لگا ہوا ہے اسلام علیکم جی میں ڈاکٹر محمد تانیز چودری ذراتی لڑکا ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں آیا ہوں اسلام آباد سے اپنے گھر اور گھر میرا ہے نمبر دو سو چھبیس نائنار تحصیل فوٹا باس زلا بہاون لگر ڈویین بہاولپور ابھی کیونکہ سفر سے بہت زیادہ تھک چکا تھا تو ابھی اٹھا ہوں ناشتہ وغیرہ کیا ہے کر کے تو ابھی باہر نکلا ہوں تو گندم کو میں نے کہا دیکھا جائے وزٹ کیا جائے اپنے گاؤں کی گندم جو ہے یہ پیچھے جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ گندم جو ہے وہ لگی ہوئی ہے سٹا ابھی تک یہاں پہ نہیں نکلا ویڈیو بنانے کا مقصد مجھے ایک جگہ پہ گندم نظر آئی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی گندم کے بارے میں بحث نہیں کرنی تھی گندم کو لے کے اس سے آگے چارہ جات جو ہیں جو سردیوں کے لیے چارہ جات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہم باتشیت کریں گے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کی گندم جو ہے وہ کس سٹیج پہ ہے مجھے ضرور بتائیے گا اپنے کومنٹ میں میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے گندم لگی ہوئی ہے گندم کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے حکومت کی طرف سے بہت سارے اقدامات کیے جاتے ہیں بہت ساری مہم جو ہیں وہ چلائی جاتی ہیں لیکن چارہ جات کے اوپر بھی فوکس تو ہو رہا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں کیونکہ چارہ جات کے اوپر اگر فوکس ہوتا تو کسان جو ہیں اپنی گندم جو ہے کاٹ کر وہ جانوروں کو نہ کھلا رہے ہوتے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پیچ پورا تھا گندم کا لگا ہوا تھا لیکن یہ سارا جو ہے وہ بکریوں کی اور بھینسوں کے لیے چارہ جو ہے اس کے لیے اس گندم کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے باقی آج یہاں پہ جو موسم ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بادل جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے بارش جو ہے صبح ہوئی ہے یہاں پہ اور بارش کافی وقت پر بعد ہوئی ہے جیسے اسلام آباد میں تین منت کے بعد جو ہے وہ بارش ہوئی ہے یہاں بھی صبح کے ٹائم ہلکی سی فوار جو ہے وہ آئی تھی ہلکی بارش ہوئی تھی زیادہ بارش جو ہے یہاں تک ابھی تک نہیں ہوئی تو بارش کی توقع ہے اللہ کرے بارش ہو جائے کیونکہ گندم کے لیے بارش ٹھیک ہی ہے کیونکہ ابھی سٹا نہیں بنا ہوا چل بھی گئی تو گندم جو ہے وہ گرے گی نہیں کہے اس گندم کو کاٹنے کے کیوں نہ جو ہے بھنٹر کی بھنٹر کے چارہ جات موسم سرما کے چارہ جات جو ہیں وہ اگائے جائیں موسم سرما کے چارہ جات میں لوسن اور برسیم جو ہے وہ سرے پرست ہے برسیم ہمارے علاقے کے اندر بہت اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی پیداوار بھی ٹھیک آتی ہے پاکستان کے اندر بھی اس کی پیداوار ٹھیک ہے تقریباً پچاسی ٹن جو ہے پار ہیکٹر جو ہے وہ دے جاتا ہے ملٹی کٹ ہوتا ہے کروڈ پروٹین جو ہے پچیس پرسن اس کی اندر کروڈ پروٹین ہوتی ہے جبکہ سکسٹی فائی پرسن اس کی ڈائیجسٹی بیلٹی ہوتی ہے گرین ہوتا ہے جانور شوق سے کھاتا ہے جانور کے اندر فربا جو ہے بھٹاپا وہ بڑھتا ہے توبرسین جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے نومبر سے اپریل تک رہتا ہے تو نومبر سے اپریل کا مطلب ہے کہ ہمیں جو گندم کا جو پیریڈ ہے وہ اویڈ ہو جائے گا وہ اسکیپ ہو جائے گا اور گندم ہماری بچ جائے گی اور ہمارا کسان جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے برسین کو تو آپ بے شک زیادہ رکبے پر نہ لگائیں تھوڑا لگا لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو گندم لگی ہوئی ہے وہ بچ جائے گی بے شک تھوڑے رکبے پر برسین کو لگائیں لیکن لگائیں ضرور کہے اس گندم کو کاٹنے کے موسم سرما کے چارا جات جو ہیں وہ اگائے جائیں موسم سرما کے چارا جات میں لوسن اور برسین جو ہے وہ سرے پرست ہے برسین ہمارے علاقے کے اندر بہت اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے اس کی پیداوار بھی ٹھیک آتی ہے پاکستان کے اندر بھی اس کی پیداوار ٹھیک ہے تقریباً پچاسی ٹن جو ہے پار ہیکٹر جو ہے وہ دے جاتا ہے ملٹی کٹ ہوتا ہے کروڈ پروٹین جو ہے پچیس پرسن اس کے اندر کروڈ پروٹین ہوتی ہے جبکہ سکسٹی فائی پرسن اس کی ڈائجسٹی بیلٹی ہوتی ہے گرین ہوتا ہے جانور شوک سے کھاتا ہے جانور کے اندر فربا جو ہے مٹاپا وہ بڑھتا ہے تو برسین جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے نومبر سے اپریل تک رہتا ہے تو نومبر سے اپریل کا مطلب ہے کہ ہمیں جو گندم کا جو پیریڈ ہے وہ اسکیپ ہو جائے گا اور گندم ہماری بچ جائے گی اور ہمارا کسان جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے برسین کو تو آپ بے شک زیادہ رکبے پر نہ لگائیں تھوڑا لگا لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو گندم لگی ہوئی ہے وہ بچ جائے گی بے شک تھوڑے رکبے پر برسین کو لگائیں لیکن لگائیں ضرور یہ جو فصل لگی ہوئی ہے یہ سٹا نکال گئی ہے اس میں سٹا جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اور ٹھیک کھڑی ہے فصل جو ہے گرین ہے ٹھیک ہے فلیگ لیف اس کا جو ہے یہ جھنڈا پتہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جھنڈا پتہ ہے تو یہ بھی بڑا ہیلڈی کنڈیشن میں ہے فصل کی اوورال حالت جو ہے وہ ٹھیک ہے ہریالی نظر آ رہی ہے خوب لیکن تھوڑا سا جاڑ اس نے تھوڑا سا کام بنایا ہے باقی اوورال کراپ جو ہے وہ اچھی ہے یہاں پر میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر زیادہ تر جو فصلیں کاشت ہوتی ہیں تحصیل فوڑ آباس بہاول نگر کے اندر ان میں گندم جو ہے وہ سرے فرست ہے گندم کے ساتھ کپاس جبکہ یہاں پہ سرسوں اور رایا جو ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے جبکہ منچنا بات جو تحصیل ہے ہماری بہاول نگر کی اس کے اندر چاول کو بھی فوقیت دی جاتی ہے چاول کافی لگتا ہے اور اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ سارا جو ہے بیلٹ ستلج کا بیلٹ ہے اس کے آس پاس چاول بھی اچھا لگتا ہے پیداوار ٹھیک دے جاتا ہے تو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ گندم ہی گندم آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے جہاں جہاں تک آپ نظر دڑھائیں آپ کو گندم گندم ہی لگی نظر آئے گی اور گندم کی جو پیداوار ہے وہ اس ٹائم ایکسپیکٹڈ ہے کہ اللہ کرے اللہ کرے اچھی آئے کیونکہ ابھی تک جو صورتحال گندم کے حوالے سے موسم کی جو بنی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہی ہے الحمدللہ موسم ٹھیک ہی رہا ہے ہاں بارشوں کی کمی رہی ہے بارش کم ہوئی ہے لیکن جو فصل میں یہاں پہ آکے اسلامبہ سے میں نے دیکھا ہے کہ فصل جو ہے وہ ساری تقریباً ٹھیک ہے گرین کھڑی ہے یہ نہیں ہے ہریالی ہے فصل کے اندر پلاہٹ نہیں ہے تو اچھی پیداوار آنے کی توقع ہے ہاں اب اگلی سٹیج جو ہے کسان بھائی وہ یاد رکھیں کہ یوریا کو تھوڑا سا اب روکنا ہے کیونکہ فصل جو ہے وہ اب سٹا جو ہے تقریباً بن چکا ہے دانوں کی برائی بھی سٹارٹ ہونی آگے تو یہ نہ ہو کہ آپ یوریا دے دے کہ تنے کو جو ہے وہ کمزور کر دیں تو تنے کو آپ نے کمزور نہیں کرنا کیونکہ کیا پتا کہ بارشیں جو ہیں وہ زیادہ ہوں اور اس کے ساتھ ہوا چل جائے تو فصل کے گرنے کا اندیشہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے میں آپ کو کیمرہ اس لیے گھما کے دکھا رہا ہوں کہ آپ جہاں جہاں بھی نگا دڑھائیں گے آپ دیکھیں آپ جہاں جہاں بھی نگا جا رہی ہے تو آپ کو جو ہے نظر آ رہا ہوگا میرے پیچھے کہ گندم ہی گندم جو ہے وہ لگی ہوئی ہے بہت پیارے نے یار ماشاء اللہ زبردست انہیں کیوٹ لگے اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ گندم جو ہے وہ سامنے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو گندم کے ساتھ ہی انہوں نے چارے کے لیے سوپر نیپیر جو ہے یہ لگایا ہوا ہے ملٹی کٹ ہے اس کے آپ بے شک دس بارہ کٹ جتنے بھی پورا سال لگا رہتا ہے اور اس کا دیکھیں آپ شوٹنگ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے شوٹس جو ہیں اوپر سے نکلی ہوئی ہے تو اس کو بھی لگایا جا سکتا ہے جانور شوک سے کھاتے ہیں اس کے بارے میں بہت ساری افوامیں ہیں جانوروں کو لے کر کہ یہ جانور کو کمزور کرتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے پروٹین اس کے اندر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے آج میں آپ جگہیں دکھا رہا ہوں اپنے چک کی تو یہ ایک باغ ہے ٹھیک ہے میرے بھائی کا ہی باغ ہے ادھر تو آپ دیکھیں کہ کتنا فروٹ ماشاءاللہ لگا ہوا ہے آپ فروٹ چیک کریں جو فروٹ اور فروٹ ماشاءاللہ ہیلڈی بھی ہے آپ فروٹ دیکھ سکتے ہیں کتنا فروٹ جو ہے اس کے اوپر اس پودے نے لیا ہوا ہے اتنا اس کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں ہے جتنا اس کے اوپر فروٹ جو ہے وہ لگا ہوا ہے آپ فروٹ دیکھ سکتے ہیں فروٹ ہی فروٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کے چارے کے اندر جو ہے نا گندم گندم کا استعمال جو ہے وہ کر رہے ہیں یہاں کے لوگ کیونکہ یہاں پہ چارے کی بہت زیادہ کمی ہے جس کی وجہ سے گندم کا استعمال جو ہے وہ بہت بڑھ گیا اور یہ خطرناک چیز ہے کسانوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چارہ بھی کاشت کریں تاکہ جو سردیوں میں جس کی کمی اس کی ہوتی ہے تو وہ پوری ہو سکے تو جیسے یہ میرے سامنے لوسن لگا ہوا ہے تو یہ ایک خوشائن بات ہے خدارہ اپنے جانوروں کی صحت کا خیار رکھیں آپ یہ دیکھتے ہیں ما شاء اللہ کتنے خوبصورت جانور ہیں یہاں پہ آج کے لئے بس اتنا ہی آپ کو اپنے گاؤں کی ہر ایک چیز کے مطلق ہر ایک پسل یہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا تفصیل کے ساتھ میں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ